آگے دیکھئے بھئی بھئی گزشتہ سبق میں ہم نے حروف غیر عاملہ کی فصل شروع کی تھی اور انہوں نے آپ کو بتلایا کہ حروف غیر عاملہ جو ہیں وہ سولہ قسم پر ہیں بھئی سولہ قسم پر اور انہوں نے مختصر مختصر تعارف سبکز کروایا بھئی بس ان کے نام ذکر کرتے چلے جا رہے ہیں اور ان کی تعداد بتلاتے چاہ رہے ہیں بھئی یہ ابتدائی کتاب ہے بھئی یہاں صرف نحو کا تعارف کروایا جا رہا ہے تو جتنی زیادہ تفصیل ذکر کی جائے گی وہ طالب علم بیچارہ ابتدائی طالب علم تشویش میں مبتلا ہو جائے گا اس کے لئے مشکل ہو جائے گا سب کو یاد رکھنا دو چار ذہین ہوں گے وہ تو کر لیں گے لیکن باقی سب طلباتوں نہیں کر سکتے تو میں بھی مختصر تقریر کرتا جا رہا ہوں بس آپ یہ ان کا تعارف ان کا نام اور ان کی تعداد یاد کرتے جائیں بات سمجھ میں آگئی کہ کون کون سی قسم کے حروف ہیں اور ان کے کیا کیا نام ہیں اور یہ کس مقصد کے لئے آتے ہیں اور ان کی تعداد کیا ہے بس یہ آپ یاد کرتے جائیں باقی تفصیل انشاءاللہ اگلی کتابوں میں آ جائے گی تحصیل علم کا طریقہ یہ ہے شروع سے یہ ایک دم سارا کچھ سارا کچھ نہیں بتایا جاتا شروع میں تھوڑی باتیں ذکر کی جاتی ہیں طالب علم ان کو یاد کر لیتا ہے پھر اگلے درجے میں جاتا ہے پھر کچھ مزید تفصیل آ جاتی ہے پھر اسے اگلے درجے میں جاتا ہے تو اور زیادہ تفصیل آ جاتی ہے اور اس طرح قدم بقدم وہ سیکھتا چلا جاتا ہے بجائے اس کے کے شروع میں اس کو سارا کچھ بتا دیا جائے بھئی وہ بیچارہ تو مبتدی طالب علم ہے وہ کیا یاد کرے گا بھئی تو لہذا انہوں نے مختصر بیان کی ہے میں بھی مختصر تقریر کرتا جا رہا ہوں بس صرف تعارف کروا رہا ہوں تو آپ نے ان کے نام یاد رکھنے ہیں جو مختصر باتیں میں نے ذکر کر دیں وہ یاد رکھیں اور ان کے جو تعداد ہیں یہ حروف وغیرہ ان کو یاد رکھیں بھئی تو کل انہوں نے بتلایا کہ حروف غیر عاملہ وہ سولہ قسم کے ہیں ان میں سے پہلے بتایا حروف تنبی ہیں میں نے بتایا حروف تنبی وہ ہیں جو کسی دوسرے کو متوجہ کرنے کے لیے متنبہ کرنے کے لیے اس کو بیدار کرنے کے لیے کلام کے شروع میں ذکر کیا جاتے ہیں تاکہ کہیں غفلت کہیں وہ غفلت میں نہ ہو اور کلام اس کے سامنے کلام ذکر کیا جائے اور وہ غفلت میں ہو اور سنے ہی نہ تو اس لئے حروف تنبی کو شروع میں ذکر کیا جاتا ہے اور یہ تین ہیں بھئی دوسرا حروف ایجاب ہیں بھئی جو کسی سوال وغیرہ کے جواب میں ذکر کیے جاتے ہیں اور وہ چھے ہیں اور میں نے بتلایا تھا کہ یہ ای جو ہے اس کے ساتھ قسم بھی ذکر کی جاتی ہے اور ان میں سے باقی سب کا معنی نعم کی طرح ہے البتہ بلا بلا کا معنی ہے کیوں نہیں تو یہ سوال اگر منفی ہو تو یہ اس کو مصبت میں بدل کر اس کا جواب دیتا ہے یعنی اس کی نفی کو ختم کرتا ہے سیوم حروف تفسیر تیسری قسم جو تھی حروف غیر عاملہ کی وہ حروف تفسیر تھی اور وہ انہوں نے بتلایا کہ دو ہیں اے اور ان ان کے ذریعے کسی چیز کی تفسیر کی جاتی ہے کسی چیز کا معنی بیان کیا جاتا ہے اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں حروف تفسیر کہتے ہیں چوتھی قسم حروف مصدریہ ہیں اور وہ تین ہیں انہوں نے بتلایا ما ان اور انہ اور یہ ما اور ان جملہ فیلیا پر داخل ہوتے ہیں یعنی فیل پر داخل ہوتے ہیں اور اس کو مصدر کے معنی میں کر دیتے ہیں اور انہ جو ہے یہ جملہ اسمیا پر داخل ہوتا ہے اور اس کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے اور یہ وہی انہ ہے جو آپ نے حروف مشبہ بالفیل کے اندر پڑا تھا بھئی تو یاد رکھو یہ جو انہ ہے یہ جب کسی کلام پر داخل ہوتا ہے کسی جملے پر تو پھر اس کو مفرد بنا دیتا ہے اس کو مصدر بنا دیتا ہے اس کے اندر بات پوری ہوتی ہی نہیں مثلا میں آپ سے کہتا ہوں اَنَّا زَيْدًا قَائِمٌ کیا ترجمہ جے کہ زید کھڑا ہے نہیں بھئی یہ تو پورا جملہ ہے اَنَّا زَيْدًا قَائِمٌ اس کا معنی ہے قیام الزیدین زید کا قیام تو میں کسی کے عرب کے سامنے سارا دن بھی کہتا رہا ہوں اَنَّا زَيْدًا قَائِمٌ تو اس کا معنی کیا ہے قیام الزید گو یا میں یوں ہی کہہ رہا ہوں قیام الزید زید کا قیام زید کا قیام تو وہ مجھے کہے گا بھئی بات تو پوری کریں زید کے قیام کو کیا ہوا بھئی تو یہ اَنَّا کیا کرتا ہے جملے کو مفرد کے حکم میں کر دیتا ہے یعنی مستر بنا دیتا ہے پانچویں قسم جو انہوں نے بتلائی وہ حروف تحزیز ہیں بھئی تحزیز کا معنی ہے اُبھارنا اور یہ چار حروف ہیں اللہ، حلہ، لولہ اور لومہ اور یہ اُبھارنے کے لیے آتے ہیں یہ اگر مزارے پر داخل ہوں اور اگر ماضی پر داخل ہوں تو پھر یہ ملامت کرنے کے لیے آتے ہیں حلَّا زَرَبْتَ زَيْدًا تُو نے کیوں زید کی پٹائی نہیں کی دیکھو ماضی پر داخل ہوا تو یہ ملامت کے لیے ہے کہ اس کو ملامت کیا جا رہا ہے مخاطب کو کہ اس نے زید کی پٹائی کیوں نہیں کی اگلی قسم تھی حروف توقع اور وہ صرف ایک ہی حرف ہے اور وہ ہے قد بھئی اور میں نے آپ کو بتلایا کہ قد ماضی پر بھی داخل ہوتا ہے اور مزارے پر بھی قد ماضی پر داخل ہو تو وہ تحقیق کا فائدہ دیتا ہے اور اسی طرح ماضی کو حال کے قریب کر دیتا ہے قد زَرَبَ زَيْدٌ قد زَرَبَ زَيْدٌ تحقیق زَيْدٌ نے پٹائی کی ہے دیکھو اس کو ماضی کو حال کے قریب کر دیا معلوم ہے بھی قریب کے زمانے میں اس نے پٹائی کی ہے اور مزارے پر جب یہ داخل ہوتا ہے تو پھر یہ تقلیل کا فائدہ دیتا ہے قد يَجِئُ زَيْدٌ کبھی کبار زید آتا ہے اور پھر مزارے میں بھی کبھی یہ تحقیق کا بھی فائدہ دیتا ہے ہفتم ساتھویں قسم انہوں نے حروف استفہام ذکر کی اور بتلایا تھا کہ وہ تین ہیں ماں، حمزہ اور حل میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ حروف استفہام صرف دو ہیں حمزہ اور حل یہ جو ماں ہے یہ اسم ہے بھئی یہ اسم ہے البتہ یہ بھی استفہام کیلئے استعمال ہوتا ہے حشتم حروف ردہ آٹھویں قسم جو انہوں نے ذکر کی وہ حروف ردہ ہے ردعن ردعن کا معنی ہے ڈانٹنا بھئی ڈانٹنا منع کرنا روکنا کسی چیز پر مثلا کسی نے آپ سے کہا زید آپ سے بغز رکھتا ہے یعنی آپ سے نفرت کرتا ہے اس کے دل میں آپ کے بارے میں کینہ ہے بھئی تو آپ جواب میں کہتے ہیں کلہ ہرگز نہیں یعنی ہرگز ایسی بات نہیں ہے زید مجھ سے بغز نہیں رکھتا تو یہ کلہ ہے یہ ردعن ڈانٹ کیلئے بھئی اور نیز یہ حقاً کے معنی میں بھی آیا ہے حقاً کا کیا معنی ہے یقیناً اور بے شک بھئی کلہ سوف تعلمون یقیناً عن قریب تم جان لوگے تو کلہ یہاں حقاً کے معنی میں ہے بھئی یقیناً اور یہ وہی معنی ادا کرتا ہے جو انہ ادا کرتا ہے انہ جیسے کلام میں تعقید اور زور پیدا کر دیتا ہے اور نومی قسم جو پڑی تھی آپ نے حروف غیر عاملہ کی وہ تنوین تھی بھئی تنوین اور انہوں نے بتلایا کہ تنوین پانچ قسم پر ہے ایک تنوین تمکن ہے ایک تنوین تنکیر ہے ایک تنوین عیوز ہے ایک تنوین مقابلہ ہے اور ایک تنوین ترنم ہے تنوین تمکن وہ ہے اسی کا دوسرا نام تنوین صرف بھی ہے بھئی سواد کے ساتھ تنوین صرف اور یہ منصرف کو جدا کرتی ہے غیر منصرف سے جس لفظ پر تنوین تمکن آجائے معلوم ہوا وہ غیر منصرف نہیں ہے ایسا معرب ہے جو منصرف ہے بھئی جیسے زیدن زیدن پر تنوین آئی اس تنوین نے کیا بتایا کہ زید ایسا معرب ہے جو کہ منصرف ہے بھئی دوسری قسم تھی تنوین تنکیر بھئی جو نکیرہ کے پر آتی ہے نکیرہ پر اور عموماً تلاوہ سمجھتے ہیں شاید یہ رجلن وغیرہ پر جو تنوین آئی یہ تنکیر والی تنوین ہے لیکن یہ تنکیر والی تنوین نہیں تنکیر والی تنوین جو نکیرہ پر آتی ہے یا نکیرہ بنانے کیلئے آتی ہے وہ صرف اس میں فیل میں آتی ہے کس میں جیسے انہوں نے ذکر کیا صح بھئی کسی کو خاموش کروانا کہ ابھی خاموش ہو جاؤ تو عربی میں کہتے ہیں صح بھئی صاد اور ہا صح اور کبھی اسی کو تنوین کے ساتھ ذکر کرتے ہیں صحن صحن تو یہ جو تنوین کے ساتھ ہے یہ تنوین نکیرہ کے لئے ہے اور نکیرہ میں عموم ہوتا ہے معلوم ہو اس کا معنی کیا ہے صحن کسی وقت تو چپ ہو جاؤ کسی وقت تو خاموش ہو جاؤ اور صح صح کا معنی ہے ابھی خاموش ہو جاؤ دیکھا یہ معرفہ ہے ابھی یعنی اس اس وقت کے اندر کیا ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ تو یہ تنوین تنکیرہ ہے جو اس میں فیل میں آتی ہے اگلی قسم تھی تنوین عوض تنوین عوض یاد رکھو وہ تنوین ہے جو مضاف علیہ کے عوض میں آتی ہے وہ مضاف علیہ مفرد بھی ہو سکتا ہے اور جملہ بھی جیسے یوم ایزین یہ اصل میں کیا تھا یوم ایز کانا کذا یوم ایز یہ ایز مضاف ہے اور کانا کذا پورا جملہ مضافون علیہ ہے اور پھر اس کانا کذا جملے کو حضف کر کے ایز کو تنوین دے دی جاتی ہے یوم ایزین یوم ایزین اور یہ تنوین اسی طرح ہمیشہ اسی طرح کسرہ کے ساتھ ہی آئے گی یوم ایزین یوم ایزن یا یوم ایزن نہیں کہہ سکتے یوم ایزین اسی طرح جبکہ کلو اور بازو پر بھی تنوین آتی ہے اور وہ بھی مضافلے کے عوض ہوتی ہے کلو اور بازو کل کا معنی سارا بھئی کس چیز کا سارا ساری کتابیں یا سارے طلبہ یا سارے قلم تو اس کے لئے آگے ہمیشہ مضافلے چاہیے اسی طرح باز کے لفظ کے لئے بھی ہمیشہ کیا چاہیے مضافلے تو یہ کلو اور بازو پر بعض اوقات مضافلے کو حضف کر لیتے ہیں اور اس کے عوض ان پر تنوین لے آتے ہیں تو یہ تنوین عوض ہے مضافلے سے تو جہاں بھی آپ کو کلن تنوین کے ساتھ نظر آئے یا کلن تنوین کے ساتھ ہو یا کلن تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ تنوین عوض ہے کس سے مضافلے سے اور سب سے آسان یہ ہے کہ وہاں واحد کا لفظ مضافلے نکال لیں کلو واحد تو کلن یہ کس معنی میں ہے کلو واحد کے معنی میں ہے اور یہ کلن پر جو تنوین عوض آئی مضافلے کا اس پر رفع نصب جر تینوں صورتوں میں آسکتی ہے یوم ایزین میں تو صرف کسرہ کی ساتھ آئے گی وہ تنوین لیکن کلن میں تنوین جو مضافلے کا عوض ہے وہ زمہ کے ساتھ بھی آسکتی ہے فتحہ کے ساتھ بھی اور کسرہ کے ساتھ بھی کلن 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 موقع کے مطابق جیسا عامل ہوگا وہی اعراب کلو پر آئے گا اور اگلے قسم تھی تنوین مقابلہ علماء نحو فرماتے ہیں کہ جمع مؤنس سالم پر جو تنوین آتی ہے یہ تنوین مقابلہ ہے یہ جمع مذکر سالم کے مقابلے میں اس کو تنوین دی گئی جمع مذکر سالم کے اندر آخر میں نون آ رہا تھا نون بھئی تو اس کے مقابلے میں جمع مؤنس سالم کو بھی تنوین دے دی اور تنوین بھی کس کا نام ہے نون ساکین کا تو وہاں نون تھا تو یہاں بھی نون دے دیا گیا اور اگلی قسم جو ہے وہ تنوین ترنم ہے تنوین ترنم وہ ہے جو اشعار کے اندر استعمال ہوتی ہے شیر کا وزن صحیح رکھنے کے لیے اس میں ترنم پیدا کرنے کے لیے اس میں نون ساکین ہوگا تو اس سے غنہ کیا جاتا ہے اس میں اور ناک میں آواز لے جاتے ہیں اور آواز کو لمبا کرتے ہیں اور اس سے شیر میں ترنم پیدا ہوگا آواز خوشکوار ہوگی اور سننے میں لطف آئے گا اور یہ جو تنوین ترنم ہے یہ اسم فیل حرف سب پر داخل ہوتی ہے اور شیر جو انہوں نے مثال میں ذکر کیا تھا دیکھو اس میں اسابن یہ اسابہ فیل ہے اور اس کے آخر میں تنوین ترنم جوڑ دی تو فیل کے ساتھ تنوین آ گئی اور اسی طرح یہ الفلام اس پر داخل تھا اور اس کے آخر میں تنوین ترنم جوڑ دی حالانکہ العطاب پر تو کیا داخل ہے الفلام اور الفلام کے ساتھ تنوین جمع نہیں ہوتی لیکن یہ تنوین ترنم ہے یہ ترنم کیلئے آتی ہے یہ ہر قسم کے لفظ کے ساتھ جوڑ جاتی ہے تو شائر اس کو موقع کے مطابق ضرور شیر کا وزن دروست رکھنے کے لئے اور اس میں ترنم پیدا کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں آگے دیکھئے بھئی دہم نون تاقید در آخر فعل مزار سقیلہ و خفیفہ چون ازری بن نا ازری بن دسمی قسم آگے حروف غیر عاملہ کی بھئی اور وہ نون تاقید ہے یہ نون تاقید اس کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے کہ تاقید کے لئے دو نون استعمال کیے جاتے ہیں اور ایک کو نون سقیلہ کہتے ہیں اور ایک کو نون خفیفہ سقیلہ جس جو سقیل کا معنی ہے وزنی وزنی سقیلہ یعنی جس کی ادائیگی ذرا دشوار ہے زبان پر اور خفیف کا معنی ہے ہلکہ ہونا تو جس کی ادائیگی زبان پر آسان ہے ہلکی ہے یہ نون سقیلہ دراصل نون مشدد کا نام ہے کس کا نون مشدد یعنی یہ دو نون ہوتے ہیں جن کے اندر ادغام کیا گیا ہے جیسے ازری بننا یہ ہے نون سقیلہ اس کو نون سقیلہ اس لئے کہتے ہیں کیونکہ یہ دو نون ہیں اور دو حرفوں کی ادائیگی زبان پر دشوار ہے جبکہ اس کے مقابلے میں ایک حرف ہو اس کی ادائیگی آسان ہوتی ہے دیکھیں آپ خود ادا کر کے ذرا دیکھیں کہ ازری بننا اور ایک ہے ازری بن کس کی ادائیگی مشکل ازری بننا دیکھا کیونکہ اس میں آخر میں نون مشدد ہے اس لئے اس کو نون سقیلہ کہتے ہیں سقیلہ کیا معنی زبان پر اس کی ادائیگی دشوار ہے وزنی ہے مشکل ہے اور نون خفیفہ کیا معنی کہ زبان پر اس کی ادائیگی خفیف ہے آسانی سے ادا ہو جاتا ہے تو یہ تاقید کے لیے آتا ہے کلام میں زور پیدا کر دیتا ہے جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں اے ذریب تو پٹائی کر اور ایک ہے اے ذریبن یعنی تو ضرور پٹائی کر دیکھو کلام میں زور پیدا ہو گیا اسی طرح اے ذریبن اس کا معنی بھی ہے تو ضرور پٹائی کر تو یہ نون کلام میں تاقید پیدا کرتا ہے فعل مزارع کے ساتھ بھی یہ جڑتا ہے اسی طرح عمر کے ساتھ بھی اور نہی کے ساتھ بھی ہے جیسے یعظریبو اس کے ساتھ نون سقیلہ جوڑیں لَيَذْرِبَنَّ شروع میں لامِ تاقید بھی لے آئیں گے لَيَذْرِبَنَّ اور نون خفیفہ جوڑیں لَيَذْرِبَن اور عمر اور نہی میں عمر میں اِذْرِب اس کے آخر میں نون سقیلہ جوڑیں اِذْرِبَنَّ نون خفیفہ جوڑیں اور نہی کے ساتھ بھی لا تزرب لا تزربن اور نون خفیفہ جڑیں لا تزربن تو یہ فعل مزارے کے ساتھ بھی جڑتے ہیں اسی طرح عمر کے ساتھ بھی اور نہی کے ساتھ بھی اور یہ کلام میں زور پیدا کرتے ہیں تاقید پیدا کرتے ہیں تو کہتے ہیں دہم نون تاقید دسویں قسم حروف غیر عاملہ کی وہ نون تاقید ہے در آخر فعل مزارے جو کہاں آتا ہے فعل مزارے کے آخر میں فعل مزارے کو ذکر کیا باقی عمر اور نہی کو ذکر نہیں کیا کیونکہ وہ بھی فعل مزارے سے ہی بنتے ہیں عمر کا سیغہ کس سے بنایا جاتا ہے فعل مزارے سے نہی بھی کس سے بنتا ہے فعل مزارے سے تو کہتے ہیں دسویں قسم نون تاقید ہے در آخر فعل مزارے جو فعل مزارے کے آخر میں آتا ہے سقیلہ و خفیفہ اور سقیلہ و خفیفہ ہوتا ہے چون ازری بننا دیکھو یہ مثال امر کی دے دی ذکر کیا فعل مزارے کو اور آگے مثال کس کی دے دی امر کی دے دی بتلانا یہ چاہتے ہیں بھئی جب فعل مزارے کے ساتھ آتا ہے تو جو چیزیں فعل مزارے سے جو سیغے بنتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ آئے گا جیسے امر اور نہیں تو ازری بننا یہ انہوں نے سقیلہ کی مثال اور ازری بن یہ انہوں نے خفیفہ کی مثال یازدہم حروف زیادت گیارمی قسم ہے حروف زیادت یعنی وہ حروف جو زائد ہوتے ہیں وہ حروف جو بھئی کلام عرب میں یاد رکھو کبھی کبھار کلام کو حسین بنانے کے لیے اور اس میں ذرا زور پیدا کرنے کے لیے کبھی زائد حروف بھی استعمال کر لیے جاتے ہیں کچھ حروف کلام کا حسن بڑھانے کے لیے اور کلام میں ذرا زور اور تاقید پیدا کرنے کے لیے کچھ زائد حروف بھی لے آتے ہیں زائد کا معنی یہ ہے یعنی وہ اپنے معنی کا فائدہ نہیں دیتے ان کو لائیں یا نہ لائیں معنی پر کوئی اثر نہیں پڑتا ان کو لائیں یا نہ لائیں معنی پر کوئی اثر نہیں پڑتا صرف کس لیے ان کو بڑھایا جاتا ہے کلام میں حسن پیدا کرنے کے لیے اور کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے اور اسی طرح کبھی کبھار شیر میں لاتے ہیں وزن وغیرہ کو برقرار رکھنے کے لیے تو یہ نہیں کہ ان کا نام زائد ہے تو یہ بالکل ہی زائد اور بیکار ہوتے ہیں بلکہ زائد ہونے کا یہ معنی کہ یہ اپنے معنی کا فائدہ نہیں دیتے یعنی ان کو رکھیں یا نکال دیں کلام کے معنی میں کوئی اثر نہیں پڑے گا ہاں یہ بالکل بیکار بھی نہیں یہ کلام میں حسن بھی پیدا کرتے ہیں اس میں تاقید بھی پیدا کرتے ہیں اور بعض اوقات شیر کا وزن وغیرہ بھی ان کے ذریعے درست کیا جاتا ہے بھئی تو کہتے ہیں یازدہم حروف زیادت گیارویں قسم جو ہے وہ حروف زیادت ہیں وآہشت حرفست اور وہ آٹھ حرف ہیں ان وآن وما ولا ومن وکاف وبا ولام ان ہے ان ہے ما لا اور من ہے کاف ہے با ہے با جارہ جو ہے اور اسی طرح لام ہے لام جارہ بھئی تو یہ ہمیشہ ہی زائد نہیں ہوتے یہ کبھی زائد ہوتے ہیں ویسے یہ اپنے معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں بھئی بات سمجھ میں آرہی ہے کبھی کبار مختلف معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور ہر جگہ زائد نہیں ہوتے لیکن بعض اوقات اگر کلام میں زائد حروف لائے جائیں تو انہی میں سے لائے جاتا ہے اور اس وقت جب یہ زائد ہوتے ہیں پھر یہ اپنے معنی کا فائدہ نہیں دیتے اور ان میں سے یہ جو آخری چار ہیں مین کاف با اور لام یہ یہ زائد ہوئے ہیں لیکن یہ حروف جارہ میں سے ہیں یہ پھر بھی جر دیں گے یہ جب زائد آ جائیں پھر بھی کیا کریں گے جر دیں گے جیسے ایک مین ہے کاف ہے با ہے باقی مثال مثلا زائد لئیس بیعالی من زائدن لئیس بیعالی من یہ بیعالی من یہ جو بات جار رہا ہے لئیسہ کی خبر پر آتی ہے اور یہ زائد ہے یہ صرف کلام میں حسن پیدا کرنے کے لئے اور اس میں تاقید پیدا کرنے کے لئے ہے اگر اس کو نکال بھی دیں تو اسے معنی پر کوئی اثر نہیں پڑتا زائدن لئیسہ بیعالی من کہیں یا زائدن لئیسہ عالی من کہیں دونوں کا ایک ہی معنی ہے لیکن لفظوں میں یہ عمل کر رہی ہے دیکھیں بیعالی من جر دے رہی ہے تو لفظوں میں عمل کر رہی ہے تو زائد ہے بائی لحاظ کے معنی میں کوئی فائدہ نہیں دے رہی تو یہ جو من ہے کاف ہے کاف جار رہا جو ہوتا ہے اسی طرح با ہے اور اسی طرح لام جار رہا یہ بھی زائد حروف کے طور پر استعمال ہوتے ہیں لیکن یہ جب زائد کے طور پر بھی استعمال ہوں گے یہ اپنا اثر دکھائیں گے اور جس لفظ پر داخل ہوں گے اس کو جر دے دیں گے پھر ایک اور بات یاد رکھنا کہ حروف جار رہا ان کے لئے ہمیشہ کوئی نہ کوئی متعلق چاہیے یہ کسی نہ کسی چیز سے متعلق ہوتے ہیں لیکن جب یہ حروف جار رہا زائد ہوں تو پھر یہ کسی سے متعلق نہیں ہوتے یہ پھر یہ کسی سے متعلق نہیں ہوتے جیسے زائدن لئیسہ بی عالمین ترکیب کیسے کریں گے زائدن مرفو لفظان مبتدہ لئیسہ فیلد افعال ناقصہ اور اس کے اندر ہوا ضمیر جو راجے ہے زائد کو وہ اس کا اسم اور بی عالمین با جار رہا عالمین مجرور لفظان لیکن منصوب محلن منصوب کیونکہ یہ لئیسہ کی خبر ہے اور لئیسہ کی خبر کیا ہوتی ہے منصوب ہوتی ہے تو یہ با جار رہا زائد آیا یہ جر تو دے رہا ہے لیکن محل کے اعتبار سے یہ عالمین کا لفظ کیا ہے منصوب ہے یہ لئیسہ کی خبر ہے تو یہ منصوب محلن اور یہ خبر ہوئی کس کے لئے لئیسہ کے لئے اب آپ یہ نہ کہیں با جار رہا جار مجرور مل کر ثابتاً سے متعلق ہو رہے ہیں نہیں نہیں یہ حرف زائد ہے اور حروف جار رہا زائدہ کسی سے متعلق نہیں ہوتے تو بس اس میں صرف اتنا آپ بتائیں کہ یہ با جار رہا زائدہ ہے عالمین مجرور لفظن ہے لیکن منصوب محلن ہے محل کے اعتبار سے یہ کیا ہے منصوب ہے لئیسہ کی خبر ہے لئیسہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فیلیا ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیاں خبریا ہوا تو کہتے ہیں یازدہم حروف زیادت گیارویں قسم حروف زیادت ہیں یعنی وہ حروف جو زائد ہوتے ہیں وآہشت حرف است اور وہ آٹھ حرف ہیں ان وآن وما ولا ومن وقاف وبا ولام چہار آخر در حروف جر یاد کردہ شد چہار آخر آخری چار جو ہیں در حروف جر یہ حروف جر میں یاد کردہ شد ان کو ذکر کیا گیا حروف جارہ کا ذکر آیا تھا بھئی کہاں پر ذکر آیا تھا حروف عاملہ کے اندر انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ حروف جارہ کتنے ہیں سترہ ہیں اور وہ انہوں نے آپ کو گنوائے تھے تو یہ آخری چار جو ہیں یعنی مین کاف با اور لام یہ چہار آخر در حروف جر یاد کردہ شد ان کو حروف جر میں ذکر کیا گیا ہے دوازدہم حروف شرط بارویں قسم ہے حروف شرط بھئی وہاں دو است اور وہ دو ہیں اما والاو ایک اما ہے اور ایک لاو ہے یہ حروف شرط ہیں اور یہ عمل نہیں کرتے ویسے تو حروف شرط آپ نے پیچھے بھی پڑا تھا ان وغیرہ لیکن وہ عمل کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ فیل مزارے کو جزم دیتے ہیں یہ عمل نہیں کرتے تو کہتے ہیں دوازدہم حروف شرط وہاں دو است اور وہ دو ہیں اما والاو ایک اما ہے اور ایک لاو اما برائے تفسیر بھئی اما تفسیر کے لیے آتا ہے اما کس کے لیے ایک بات اجمالاً ذکر کر دی جائے تفسیر نہیں ہوتی اس میں تو پھر اما کے ذریعے آگے اس کی تفسیر اور تفسیر بیان کی جاتی ہے بات سمجھ میں آگئی اما جو آتا ہے وہ تفسیر کے لیے یعنی تفسیر بیان کرنے کے لیے کس لیے آتا ہے ایک تفسیر ہے ایک تفسیر ہے فا کے بعد صاد ہے اور یا اور پھر لام بی لام تو یہ تفسیر بیان کرنے کے لیے آتا ہے کس لیے تفسیر کسی چیز میں کسی چیز کوئی چیز جس میں اجمال ہو اس کی تفسیر بیان کرنے کے لیے یہ اما استعمال ہوتا ہے تو جب تفسیر آ جائے گی تو تفسیر بھی ہو جائے گی بات بھی پوری سمجھ میں آ جائے گی وضاحت ہو جائے گی بات سمجھ میں آ گئی تو تفسیر سے یہاں مراد تفسیر ہے تفسیر سے یہاں کیا مراد ہے تفسیر مراد ہے کہ یہ تفسیر بیان کرنے کے لیے آتا ہے ایک چیز جس کو اجمالاً بیان کیا گیا ہو یعنی مختصراً یہ اما آ کر اس کی تفسیر بیان کر دیتا ہے جیسے یہ مثال دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ شَقِيُّ وَسَعِيدُ تو بعض ان میں سے بدبخت ہیں شقی کا معنی بدبخت وَسَعِيدُ سعید کا معنی ہے نیکبخت تو بعض ان میں سے بدبخت ہیں اور بعض ان میں سے نیکبخت ہیں اب آگے اما کے ذریعے دیکھو تفسیر بیان کی جائے گی اللہ کیا بتلا رہے ہیں کچھ بدبخت ہیں کچھ نیکبخت ہیں اب تفسیر نہیں تھی کہ بدبخت جو ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اور نیکبخت جو ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا تو اما کے ذریعے پھر تفسیر کی گئی کہ جو بدبخت ہیں وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے اور جو نیکبخت ہیں وہ جنت میں داخل ہوں گے معنی سمجھ میں آیا تو کہتے ہیں فَمِنْهُمْ شَقِيُّ وَسَعِيدُ تو بعض ان میں سے بدبخت ہیں اور بعض نیکبخت فَأَمَّا الَّذِينَ الشَّقُوا فَفِ النَّارُ تو وہ لوگ جو بدبخت ہیں آگ میں یعنی جہنم میں ہوں گے وَأَمَّا الَّذِينَ السَّوْعِدُ اور باقی وہ لوگ جو نیکبخت ہیں فَفِلْ جَنَّتِ تو وہ جنت میں ہوں گے دیکھو اب تفصیل بیان ہو گئی کس کے ذریعے اما کے ذریعے فَأَمَّا الَّذِينَ اس اما کے ذریعے تو کہتے ہیں وَأَمَّا برائے تفسیر اما جو ہے تفسیر یعنی تفسیل کے لیے آتا ہے وَفَا دَرْ جَوَابَشْ لَازِمْ بَاشَدْ اور فَا اس کے جواب میں لازم ہوتی ہے یہ جو اما ہے یہ متضمن ہے معنی شرط کو اس میں شرط والا معنی پائے جاتا ہے اور شرط کی جزا پر کیا داخل کرتے ہیں فَا تو لہٰذا یہاں پر بھی اما کے جواب میں اما کے ساتھ پھر فَا ضرور استعمال ہوگی جیسے یہاں بھی دیکھیں فَأَمَّا الَّذِينَ اما آگیا تو فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَا فِي النَّار دیکھو یہ فَا آگئی اور اسی طرح وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَا فِي النَّار یہ جو فَا آئی یہ کس کی وجہ سے لائی گئی اما کی وجہ سے کیونکہ اما متضمن ہے معنی شرط کو اس میں کس کا معنی ہے شرط والا اور شرط کے جواب میں کیا لائی جاتی ہے فَا لائی جاتی ہے تو کہتے ہیں اما برائے تفسیر اما جو ہے وہ تفسیر یعنی تفسیر کے لیے آتا ہے وفادر جوابش لازم باشد اور فَا اس کے جواب میں لازم ہوتی ہے کہ قول ہی تعالی جیسے کہ اللہ تعالی کا قول ہے فَمِنْ هُمْ شَقِيُّون وَسَعِيدٌ تو ان میں سے بعض بدبخت ہیں اور بعض نیک بخت ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّار تو وہ لوگ جو بدبخت ہیں فَفِي النَّار پس وہ آگ میں ہوں گے وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي النَّتِ اور وہ لوگ جو نیک بخت ہیں وہ جنت میں ہوں گے اللہ ہمارا شمار بھی نیک بختوں میں فرمائے وئی وَلَوْ بَرَا اِنْتِفَاءِ ثَانِي بَسَبَبِ اِنْتِفَاءِ اَوَّل جی اور لَو بھی بتایا حروف شر کتنے ہیں دو اما اور لَو اب لَو کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَلَوْ بَرَا اِنْتِفَاءِ ثَانِي بَسَبَبِ اِنْتِفَاءِ اَوَّل لَو آتا ہے انتفاءِ ثَانِي کے لیے لَو بَرَا اِنْتِفَاءِ لَو آتا ہے انتفاءِ ثَانِي کے لیے بَسَبَبِ اِنْتِفَاءِ اَوَّل بَوَجَئِ اِنْتِفَاءِ اَوَّل کیونکہ اول منتفی ہوتا ہے یاد رکھو یہ جو لَو ہے یہ یہ ثانی کی نفی کرتا ہے بوجہ انتفاع اول جیسے دیکھو مثال سے بات سمجھ میں آئے گی انتفاع کا معنی ہے نفی کرنا لَوْ جِئْتَنِي لَأَكْرَمْتُكَ لَوْ جِئْتَنِي اگر آپ میرے پاس آئے ہوتے لَأَكْرَمْتُكَ تو میں نے آپ کا اکرام کیا ہوتا توجہ ہے دو جملوں پر داخل ہو رہا ہے لَوْ جِئْتَنِي اگر آپ میرے پاس آئے ہوتے یہ ہے پہلا جملہ لَأَكْرَمْتُكَ تو میں آپ کا اکرام کرتا تو لَوْ کس لیے آتا ہے انتفاع ثانی کے لیے بوجہ انتفاع اول یعنی ثانی نہیں پایا گیا کیوں نہیں پایا گیا کیونکہ اول نہیں پایا گیا توجہ ہے لَوْ کس لیے آتا ہے انتفاع کا کیا معنی نہ ہونا نہ ہونا تو یہ انتفاع ثانی کے لیے آتا ہے یعنی ثانی جو ہے وہ منتفی ہے وہ نہیں پایا گیا ثانی کیا تھا یہاں پر لَأَكْرَمْتُكَ لَوْ جِئْتَنِي لَأَكْرَمْتُكَ اگر آپ آئے ہوتے تو میں آپ کا اکرام کرتا اکرام منتفی ہے یعنی میں نے آپ کا اکرام نہیں کیا میں نے آپ کا اکرام نہیں کیا کیوں نہیں کیا کیونکہ پہلا منتفی ہے آپ آئے نہیں لاؤ جی اتنی اگر آپ آئے ہوتے تو میں کیا کرتا آپ کا اکرام کرتا میں نے اکرام نہیں کیا کیوں نہیں کیا کیونکہ آپ آئے نہیں بات سمجھ میں آگئے تو لاؤ کس لیے آتا ہے انتفائے ثانی کیلئے بوجہ انتفائے اول ثانی منتفی ہے کیونکہ اول کیا ہے منتفی یہاں لاؤ جی اتنی یہ ہے اول اگر آپ آئے ہوتے اور آپ آئے ہیں نہیں تو یہ اول بھی منتفی ہے اور لا اکرمتو کا تو میں آپ کا اکرام کرتا معلوم ہے اکرام بھی منتفی تو اللہ نے بتایا کہ یہ ثانی کیا ہے منتفی ہے اس کا وجود نہیں اکرام نہیں پایا گیا کیوں نہیں پایا گیا کیونکہ اول منتفی تھا آنا نہیں پایا گیا وہ آیا نہیں مخاطب تو اللہ کس لیے آتا ہے انتفائے ثانی کے لیے بوجہ انتفائے اول کے لا اکرمتو کا بات سمجھ بھی آئی کہ نہیں آئی انتفاق کا کیا معنی نہ ہونا تو دیکھو ذکر تو ہے کوئی نفی ہے لا یا ما وغیرہ ذکر ہے نہیں صرف اتنا ہے اگر آپ آئے ہوتے تو میں کیا کرتا آپ کا اکرام کرتا نفی والا کوئی حرف ما یا لا وغیرہ یہاں نہیں لیکن یہ لا خود نفی کا فائدہ دیتا ہے یہ دلالت کرتا ہے یہ ہمیں بتلاتا ہے کہ ثانی منتفی ہے یعنی اکرام اکرام منتفی ہے اور اس کی وجہ کیا کیوں منتفی ہے کیونکہ اول منتفی ہے اکرام نہیں کیا گیا کیوں نے اکرام کیا گیا کیونکہ مخاطب آیا نہیں متقلم نے مخاطب کا اکرام نہیں کیا اور کیوں نہیں کیا کیونکہ وہ اس کے پاس آیا نہیں آپ خود ذرا اس جملے پر غور کریں آپ خود غور کریں اردو میں میں کسی سے کہتا ہوں اگر آپ میرے پاس آئے ہوتے تو میں آپ کو انعام دیتا اگر آپ میرے پاس آئے ہوتے تو میں آپ کو انعام دیتا یہ جملہ کس کو میں کہوں گا جس کو میں نے انعام دیا ہے یا جس کو انعام نہیں دیا جس کو انعام نہیں دیا اس کو میں کہوں گا کہ اگر آپ میرے پاس آئے ہوتے تو میں آپ کو انعام دیتا معلوم ہوں میں نے انعام نہیں دیا اور کیوں نہیں دیا کیونکہ وہ آیا نہیں تو ثانی منتفی ہے ثانی کی نفی ہو رہی ہے کیونکہ اول منتفی ہے اول کی نفی ہے وہ آیا نہیں اس لئے اس کو انعام بھی نہیں ملا بات سمجھ میں آگئی یا دوسری مثال لے لیں اس سے اور زیادہ وضاحت ہو جائے گی اور زیادہ وضاحت ہو جائے گی مثلا کوئی طالب علم ہے وہ امتحان میں فیل ہو گیا اب آپ اس سے کہتے ہیں لَوِجْتَحَدْتَ لَنَجَحْتَ فِي الْإِمْتِحَانِ اجتہادہ کا معنی ہے محنت کرنا اور نجاحہ کے معنی ہے کامیاب ہونا لَوِجْتَحَدْتَ اگر تُو نے محنت کی ہوتی لَنَجَحْتَ فِي الْإِمْتِحَانِ تو تُو امتحان میں کامیاب ہوتا یہ جملہ آپ کس کو کہتے ہیں جو کامیاب ہو گیا ہو یا جو فیل ہوا ہو جو فیل ہوا ہو اس کو کہتے ہیں اگر تُو نے محنت کی ہوتی تو امتحان میں کامیاب ہو جاتے اب ذرا لفظوں پر غور کریں اگر آپ نے محنت کی ہوتی تو آپ کیا ہوتے کامیاب اور ثانی کیا ہے کامیابی وہ کامیابی تو منتفی ہے آپ کامیاب نہیں ہوئے اور کیوں منتفی ہے اس کا سبب کیا ہے اول یعنی کہ آپ نے محنت نہیں کی تو ثانی منتفی ہے کس وجہ سے کیونکہ اول منتفی ہے تو لاؤ کس لیے آتا ہے لاؤ ہمیں یہ بات بتلاتا ہے کہ ثانی جو ہے وہ منتفی ہے یعنی اس کا وجود نہیں کیونکہ اول جو ہے وہ منتفی ہے یعنی اس کا وجود نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی تو لاؤ کس لیے آتا ہے انتفائے ثانی کے لیے بوجہ ثانی اکرام کیوں منتفی اس کی وجہ کیا کیونکہ اول منتفی ہے پھر دوہر آؤ ثانی انتفائے ثانی بسبب انتفائے اول ثانی منتفی ہے کس کی وجہ سے کیونکہ اول منتفی ہے معنی سمجھ میں آ گیا تو کہتے ہیں وَلَوْ بَرَا اِنْتِفَائِ ثَانی بَسَبَبْ اِنْتِفَائِ اَوْل لَوْ جو ہے وہ انتفائے ثانی کے لیے ہوتا ہے بسبب انتفائے اول سبب کا معنی وجہ بَوَجَئِ انتفائے اول کہ ثانی منتفی ہے بَوَجَئِ اَوْل کے منتفی ہونے کے چون لَوْ کَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا اگر ہوتے فیهِمَا اِسْ زمین اور آسمان میں آلِهَةٌ اُرْ مَعْبُود اگر اِسْ زمین اور آسمان میں اور معبود ہوتے إِلَّا اللَّهُ اِلَاوَا اللَّهَ کے لَفَسَدَتَا تو یہ دونوں فاسد ہو جاتے ان کا نظام خراب ہو جاتا اگر زمین اور آسمان میں اللہ کے علاوہ اور معبود ہوتے تو زمین اور آسمان کا نظام خراب ہو جاتا اور زمین اور آسمان کا نظام خراب نہیں کیونکہ یہاں پر اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے تو ثانی منتفی کس وجہ سے کیونکہ اول منتفی ہے بھئی آگے دیکھئے سیزدہم تیرمی قسم حروف غیر عاملہ کی لولا وہ کیا ہے لولا ہے یہ بھی وہی لولا ہے بھئی صرف اس کے ساتھ لا استعمال ہوتا ہے لولا اور لو کس لیے آتا تھا انتفائے ثانی بوجہ انتفائے اول توجہ ہے انتفائے ثانی بوجہ انتفائے اول ثانی منتفی ہے ثانی نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ اول نہیں ہے جبکہ لولا میں لا جڑا ہوا ہے یہ وہی لولا ہے اس کے ساتھ لا حرف نفی بھی استعمال ہوتا ہے وہ موضوع است برا انتفائے ثانی بسبب وجود اول اور یہ وضع کیا گیا ہے مقرر کیا گیا ہے برا انتفائے ثانی کہ ثانی منتفی ہے اس کی نفی کے لئے بسبب وجود اول کس وجہ سے اول کے وجود کی وجہ سے کہ اول موجود ہے ثانی منتفی ہے کیونکہ اول جیسے دیکھو بھئی لولا علیна لہلاک عمر اگر حضرت علی نہ ہوتے لہلاک عمر تو عمر ہلاک ہو جاتے لولا علین اگر علی نہ ہوتے حضرت علی رضی اللہ عنہ نہ ہوتے لہلاک عمر تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہو ہلاک ہو جاتے لیکن ہلاکت عمر منتفی ہے کیوں بوجہ وجود علی کے نہیں سمجھ میں آئی بات لو کس لیے آتا تھا انتفائے ثانی بوجہ انتفائے اول ثانی منتفی ثانی چیز نہیں پائی گئی کیوں نہیں پائی گئی کیونکہ اول نہیں پایا گیا تھا جبکہ یہاں لولا کے اندر ثانی چیز نہیں پائی گئی کیونکہ اول موجود ہے کیونکہ اول تو یہ انتفائے ثانی کے لیے آتا ہے بوجہ وجود اول کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مرتبہ بھئی کوئی مقدمہ پیش ہوا کوئی عورت تھی شادی شدہ اور اس نے زنا کیا تھا اور زنا سے وہ حاملہ تھی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو رجم کرنے کا حکم دیا زنا ثابت ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے رجم کرنے کا حکم دیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس موقع پر موجود تھے تو انہوں نے کہا کہ یا امیر المومنین کہ یہ عورت جو ہے اس نے تو جرم کیا ہے ٹھیک ہے اس کو تو رجم کیا جائے لیکن اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا تو کوئی قصور نہیں اگر اس کو رجم کریں گے تو وہ بچہ بھی مارا جائے گا تو ایک جان نہ حق چلی جائے گی حضرت عمر رضی اللہ عنہ چونک کو اٹھے اور فرمایا کہ ہاں اس بات کی طرف تو میری توجہ ہی نہیں تھی اور تم نے مجھے متنبہ کر دیا ورنہ میرے فیصلے کی وجہ سے ایک جان نہ حق چلی جاتی چنانچہ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لولا علی لہ حلاق عمر اگر حضرت علی نہ ہوتے تو عمر تو حلاق ہو گیا تھا دیکھا آخرت کی کتنی فکر تھی ان لوگوں کو کہ وہ صحابہ جو کسی پر ادنا درجے میں بھی زیادتی نہیں برداشت کرتے تھے تو خوف سے کانپ اٹھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ میری وجہ سے ایک جان چلی جاتی تو آخرت میں میں اللہ کو کیا جواب دیتا تو اس موقع پر انہوں نے فرمایا لولا علی لہ حلاق عمر لولا علی اگر علی نہ ہوتے لہ حلاق عمر تو عمر حلاق ہو گئے تھے اور حلاقت عمر تو منتفی ہے حضرت عمر تو حلاق نہیں چنانچہ پھر اس عورت کو محلت دے دی گئی کہ جب یہ اس حمل کو جنم دے دے گی تو اس کے بعد پھر اس کو رجم کیا جائے گا تو لولا علی لہ حلاق عمر اگر علی نہ ہوتے تو حضرت عمر تو حلاق ہو گئے تھے تو حلاقت عمر منتفی ہے حضرت عمر حلاق نہیں ہوئے کیوں نہیں ہوئے حلاق کیونکہ حضرت علی موجود تھے تو ثانی منتفی ہے بوجہ وجود اول کے تو کہتے ہیں سیزدہم تیرمی قسم جو ہے لولا ہے اور وہ وضع ہے یعنی اس کو مقرر کیا گیا ہے برا انتفائے ثانی با سبب وجود اول ثانی کے منتفی ہونے کے لیے با وجہ اول کے پائے جانے کے با سبب وجود اول با وجہ اول کے موجود ہونے کے جون لولا علی لہ حلاق عمر اگر علی نہ ہوتے تو عمر حلاق ہو گیا تھا چہاردہم لام مفتوحہ برا تاقید چودویں قسم جو ہے وہ لام مفتوحہ ہے جو تاقید کے لیے آتا ہے چون لزیدن افضل من عمرین یہ لام جو ہے یہ مبتدہ پر داخل ہوتا ہے تاقید کے لیے اسی طرح فعل مزارے پر بھی تاقید کے لیے آتا ہے لزیدن یہ زیدن ہے مبتدہ اور افضل من عمرین یہ ہے اس کی خبر تو یہ مبتدہ پر جو لام آیا یہ کس لیے ہے تاقید کے لیے ہے اور کلام میں زور پیدا کر دیتا ہے اور یہ لام مبتدہ پر بھی داخل ہوتا ہے اور فعل مزارے پر بھی تو کہتے ہیں لام مفتوحہ برا تاقید لام مفتوحہ یعنی ایسا لام جس پر فتحہ ہے زبر ہے ویسے تو لام جار رہا ہے نا لزیدن وہاں تو لام کے نیچے کسرا ہوتا ہے لیکن یہ لام مفتوحہ ہوتا ہے اس پر زبر ہوتی ہے تو کہتے ہیں لام مفتوحہ برا تاقید وہ لام مفتوحہ جو تاقید کے لیے آتا ہے جو لزیدن افضل من عمرین زید البتہ افضل ہے عمر کے مقابلے میں پانس دہم پانس دہم پندرویں قسم بھائی حروف غیر عاملہ کی ما بمان ہے ما دامہ وہ ما دامہ کے معنی میں ہو چون اقوم ما جلس الامیرو اقوم ما جلس الامیرو یہ ما جو ہے یہ ما دامہ کے معنی میں ہے اقوم میں کھڑا رہوں گا ما جلس الامیرو یہ ما کس معنی میں ما دامہ یعنی جب تک جب تک اقوم میں کھڑا رہوں گا ما جلس الامیرو جب تک امیر بیٹھا ہے ای ما دامہ جلس الامیرو جب تک امیر اقوم ما جلس الامیر میں کھڑا رہوں گا جب تک امیر بیٹھا ہے تو یہ ما کس معنی میں ہے ما داما کے معنی میں ہے اور کیا ترجمہ کریں گے جب تک اور یہ دو فیلوں کے درمیان آتا ہے دو فیلوں کے درمیان دیکھو ما قبل میں اقومو کا فیل ہے اور ما بعد میں جلسہ کا فیل ہے چھانزدہم سولویں قسم جو ہیں حروف عطف وہ حروف عطف ہیں وآہ دہست اور وہ دہ ہیں بھئی وَو وَفَا وَسُمَّا وَحَتَّا وَإِمَّا وَأَو وَأَمْ وَلَا وَبَلْ وَلَاکِن یہ دس حروف ہیں بھئی یہ عطف کے لئے آتے ہیں اور عطف کی تفصیل پیچھے عطف بحرف میں بیان ہو چکی ہے مثلا میں کہنا چاہتا ہوں میرے پاس زید بھی آیا اور عمر بھی آیا تو جا آنی زیدن مجھے کہنا پڑے گا اور عمر کیلئے علیدہ کہنا پڑے گا جا آنی عمرن کیونکہ فائل ایک ہی آتا ہے ایک سے زیادہ نہیں تو بجائے دو جملے کہنے کے پھر حروف عطف کی مدد لی جاتی ہے جا آنی زیدن وَأَمْرُن تو وہاں نے کیا فائدہ دیا کلام کو مختصر کر دیا اور جو حروف عطف سے پہلے آئے اس کو کہتے ہیں مَعطوفُنْ عَلَى اور جو بعد میں آئے اس کو کہتے ہیں مَعطوف اور مَعطوفُنْ عَلَى اور مَعطوف دون مقصود بن نسبت ہوتے ہیں معلوم ہوا آپ آنے کی نسبت زید کی طرح بھی کرنا چاہتے ہیں اور عمر کی طرف بھی کرنا چاہتے ہیں تو یہ حروف عطف ہیں تو کہتے ہیں شانس دہم سولوی قسم جو ہے حروف عطف ہیں وَآَنْ دَحَسْتَ وَوَدْ دَسَ ہیں وَوَوَفَاوْ سُمَّاوْ حَتَّا وَإِمَّا وَأَوْ وَأَمْ وَلَا وَبَلْ وَلَاکِنْ یہ دس حروف ہیں حاصلِ کلام پھر سن لیں آج آپ نے نونِ تاقید کے بارے میں پڑھا جو کلام میں تاقید اور زور پیدا کرنے کیلئے آتا ہے اور یہ فیلِ مزارے کے آخر میں بھی آتا ہے سقیلہ اور ایک نونِ خفیفہ اس کے بعد انہوں نے حروف زیادت بتلایا کچھ حروف جو زائد آتے ہیں کلام عرب میں اور وہ کلام حسن پیدا کرتے ہیں اور تاقید کا فائدہ دیتے ہیں البتہ اپنا معنی کا فائدہ نہیں دیتے اور ان میں سے کچھ حروف جارہ بھی تھے اور یہ جب زائد ہوں تب بھی معنی میں تو کوئی فائدہ نہیں دیں گے معنی کا اثر تو نہیں دیں گے لیکن جس پر داخل ہوں گے اس کو جر ضرور دیں گے اور یہ جو حروف زیادت ہیں میں نے بتلایا ہمیشہ زائد نہیں ہوتے کبھی زائد ہوتے ہیں اور کبھی باقیدہ ان کا معنی بھی ہوتا ہے زائد ہونے کا یہ معنی نہیں کہ یہ جہاں بھی آ جائیں آپ کہیں یہ زائد ہیں نہیں نہیں یہ بعض بعض جگہ زائد ہوں گے وہ پھر علماء وہاں وضاحت کر دیتے ہیں کہ یہ حرف زائد ہے بھئی باقی جہاں بھی یہ آئیں گے یہ اپنے معنی کا فائدہ دیں گے اس کے بعد حروف شرط کے بارے میں آپ نے پڑھا اور انہوں نے بتلایا کہ وہ دو ہیں امہ اور لاؤ امہ جو ہے وہ تفصیل بیان کرنے کیلئے آتا ہے ایک چیز جس میں اجمال ہو اجمال کا کیا معنی یعنی تفصیل نہ ہو مختصر بات ہو تو آگے امہ کے ذریعے اس کی تفصیل بیان کی جاتی ہے اور یہ امہ کے اندر شرط والا معنی ہوتا ہے لہٰذا اس کے ساتھ فا بھی لائی جاتی ہے بھئی اس کے جواب میں فا ضرور لائی جاتی ہے اور اس کے بعد لاؤ کے بارے میں بتلایا کہ لاؤ بھی حروف شرط میں سے ہے وہ آتا ہے انتفائی ثانی کے لیے بوجہ انتفائی اول کے اور اس کے بعد لاؤ لابت کے بارے میں بتلایا کہ وہ آتا ہے انتفائی ثانی کے لیے بوجہ وجود اول کے اور اس کے بعد لام مفتوحہ تعقید کے لیے آتا ہے مبتدہ پر بھی داخل ہوتا ہے اور فیل مزارے پر بھی اور پندروی قسم تھی ماں اور جو ماں دامہ کے معنی میں ہے اور یہ جب تک اس کا ترمہ ہوتا ہے اور یہ دو فیلوں کے درمیان آتا ہے اور سولویں قسم جو ہے وہ انہوں نے آپ کو بتلایا وہ حروف عطف ہیں اور وہ دس ہیں اور وہ عطف کا فائدہ دیتے ہیں بھئی بات سمجھ میں آگئے اچھی طرح چلیے بس بھئی حادہو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام چلیے الحمدللہ نحمیر تو مکمل ہوئی بھئی آگے مستثنہ کی بحث ہے جو بعض علمان نے نحمیر کے آخر میں میری کتاب میں تو یہ دو مکمل پورے صفے ہیں جس میں مستثنہ کی بحث انہوں نے بعض علمانے ساتھ شامل کی ہے اور لکھا ہے کہ چون بحث مستثنہ در کتاب نحمیر نبود برائے فائدہ طلاب افزودہ شد چونکہ نحمیر کے اندر مستثنہ کی بحث نہیں تھی اس لئے طلبہ کے فائدے کے لئے اس کو بڑھا دیا گیا اس کا اضافہ کر دیا گیا تو میرا ارادہ یہ تھا کہ آپ کو یہ مستثنہ کی بحث بھی میں کرواؤں لیکن پھر جب میں نے اس کو دیکھا تو اس میں بہت زیادہ تفصیل ہے بھئی یہ اولہ والوں کے لئے اس کو ضبط کرنا بڑا مشکل ہے اس میں تو پوری بحث ہے یعنی یوں سمجھیں اگلے سال ہدایت النہو آپ انشاءاللہ پڑھیں گے ہدایت النہو اور اس سے اگلے سال ہے کافیہ تو اس میں اتنی مفصل بحث دی ہے کہ جو ہدایت النہو یا کافیہ کے اندر جتنی مفصل بحث دی ہوئی ہے انہوں نے یہاں پر بھی اتنی ہی مفصل بحث یہاں شامل کر دی پوری مستثنہ کی بحث ہے بھئی حالانکہ نحمیر تو ابتدائی طلبہ کے لیے نہو کی کتاب ہے جس میں صرف نہو کا تعارف کروایا ہے کہ رفع کیا ہوتا ہے نصب کیا ہے جر کیا ہے مورب کیا ہے مبنی کیا ہے مورب کی کتنی قسمیں ہیں مبنی کی کتنی قسمیں ہیں اور کسی جگہ بھی انہوں نے تفصیل زیادہ نہیں کی حتیٰ کہ آپ یہ حروف کے میں دیکھ رہے ہیں آخر میں صرف حروف کے تعداد بتاتے جا رہے ہیں سمہ حتی کسی کی کوئی تفصیل بیان نہیں کی اسی طرح غیر منصرف کی بات ہے ذرا بھی انہوں نے تفصیل نہیں بیان کی صرف یہ بتایا کہ غیر انصرف کے نو اسباب ہیں تو یہ کتاب چونکہ مصنف نے ابتدائی طلبہ کے لیے لکھی اور ابتدائی طلبہ کے لیے یہ چیزیں کافی تھیں ان سے نحو کا اس کو تعارف ہو جاتا ہے اور اگلے سال پھر ہدایتوں نحو کے اندر پھر نحواتی ہے اور پھر وہاں تفصیل آ جاتی ہے ہر چیز کی اور پھر اس سے زیادہ تفصیل جو ہے کافیہ میں اور پھر آگے شرع جامی کے اندر آتی ہے تو یہ میرا ارادہ تو تھا کہ آپ کو یہ مستثنہ کی بحث بھی کروا دوں کیونکہ بعض مدارس میں پڑھائی جاتی ہے لیکن یہ پہلے درجے والوں کے سے اونچی ہے بھئی یہ ذرا بحث مشکل ہے طویل ہے اور پوری مفصل بحث ہے اتنی لمبی اور مفصل بحث یہ اگلے سال ثانیہ کے طلبہ ہوں وہ تو کر سکتے ہیں اولہ والوں کے لئے یہ کرنا مشکل ہے بھئی تو لہذا اس لئے پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا بھئی چلیے الحمدللہ ہماری کتاب مکمل ہو گئے بھئی آپ سب کو بھی مبارک ہو الحمدللہ اللہ نے توفیق دی کتاب مکمل کرنے کی آئیے بھئی اب آخر میں دعا کر لیں بھئی دعا کا طریقہ میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں یاد رکھو جب بھی دعا کریں شروع میں الحمدللہ پڑھیں کیونکہ آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں تو شروع میں اللہ کی حمد و سنا ہونی چاہیے لہذا شروع میں الحمدللہ پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر درود شریف ہو تین مرتبہ کم از کم اور آخر میں بھی کم از کم تین مرتبہ درود شریف بھی ہو اور آمین بھی ہو اس سے دعا قبولیت کے قریب تر ہو جاتی ہے تو دعا کے اول آخر میں درود ہو کیونکہ درود جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی رد نہیں فرماتے درود کو اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں تو جب اول اور آخر میں درود ہے اس کو اللہ ضرور قبول فرمائیں گے تو یقیناً اس میں جو دعا ہے جو وہ بھی اللہ ضرور قبول فرمائیں گے کیونکہ یہ بات اللہ کی رحمت سے بعید ہے کہ اول اور آخر کو تو قبول فرمالیں اور درمیان کو قبول نہ فرمائیں تو آئیے ہم سب بھی اسی طریقے سے دعا کر لیتے ہیں سڑھلوں میں الحمدللہ پڑھ لیں اور پھر درود رب العالمین بارکو صلی اللہ اے اللہ ہماری تمام مشکلات حل فرما اے اللہ ہماری تمام مشکلات حل فرما اے اللہ یہ طلباء اے اللہ یقینا یہ سب اس زمانے کے اندر علم دین کی تحصیل میں مشغول ہیں اے اللہ یقینا یہ آپ کے اولیاء ہیں اے اللہ ان سب نے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اے اللہ ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا اے اللہ ہماری تمام حاجتیں پوری فرما اے اللہ یہ مختین کے گھروں میں کوئی پریشانی ہو تکلیف ہو اے اللہ سب کے گھروں میں جتنے حاضرین ہیں اے اللہ سب کے گھروں میں کوئی تکلیف ہو یا پریشانی ہو یا مشکل ہو اے اللہ اس علم دین کی برکت سے وہ تمام تپریشانیہ دور فرما اے اللہ تمام مشکلات حل فرما اے اللہ عافیت دارین ہمیں نصیب فرما اے اللہ ہم نے عافیت دارین نصیب فرما اے اللہ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما اے اللہ ہم سب کو سنتیں پھیلانے والا بنا اے اللہ شرک و بیدت اور گمراہیوں سے ہماری حفاظت فرما شرک و بیدت اور گمراہیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما یا رحمان یا رحیم یا لطیف یا کریم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین حدیث میں آتا ہے جو شخص تین مرتبہ یا ارحم الراحمین کہہ دے تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے جو اس کو پکار کر جواب دیتا ہے کہ اے مانگنے والے مانگ ارحم الراحمین تمہاری طرف متوجہ ہیں آپ سب بھی تین مرتبہ کہہ لیجئے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین اے اللہ ہماری اس مجلس کو مبارک مجالس میں سے فرما اے اللہ ہماری اس مجلس کو ان مجالس میں سے فرما اے اللہ جس کے گرد آپ کے نیک فرشتے جمع ہوں حدیث میں آتا ہے اللہ کے نیک فرشتے نیک مجلسوں کی تلاش میں رہتے ہیں اور جہاں وہ نیکی کی مجلس کو دیکھتے ہیں اس کے اردگرد وہ جمع ہو جاتے ہیں اور فرشتوں کو بھی بلا لیتے ہیں اور اس کے اردگرد جمع ہوتے ہیں پہاڑوں کی صورت میں یہاں تک کہ آسمان تک پہن جاتے ہیں اے اللہ ہماری یہ چھوٹی سی مجلس ہے ہم آپ کے دین سیکھنے سکھانے کے لئے جمع ہوئے ہیں کوئی دنیا ہمارا مقصد نہیں ہے اے اللہ ہماری اس مجلس کو بھی ان مجالس میں سے فرما کہ جس کی دعاوں پر فرشتے آمین کہیں اے اللہ ہماری اس مجلس کو بھی ان مجالس میں سے فرما کہ جس کی دعاوں پر فرشتے آمین کہیں اے اللہ ہماری سب کی تمام مشکلات حل فرما اے اللہ تمام پریشانیاں دور فرما اے اللہ سب کو وسیح اللہ رزق نصیب فرما اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ آپ کے در کے علاوہ اور کوئی در نہیں ہے اے اللہ ہم نے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اے اللہ اگر ہم کسی معزز دنیا دار کے دروازے پر بھی اس طرح ہاتھ پھیلائیں تو وہ کبھی ہمیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا اے اللہ آپ تو ارحم الراحمین ہیں اے اللہ آپ تو اکرم الکرمین ہیں اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ ہماری تمام حاجتیں پوری فرما اے اللہ ہماری تمام مشکلات حل فرما اے اللہ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما اے اللہ ہمیں اتباع سنت کی توفیق دے اے اللہ ہمیں سنتوں پر عمل کرنے والا بنا اے اللہ ہمیں سنتوں کو پھیلانے والا بنا اے اللہ شرک و بدات اور گمراہیوں سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ قیامت تک ہماری آنے والی نسلوں کی بھی حفاظت فرما اے اللہ ہمیں سنتیں پھیلانے والا بنا اے اللہ ہمیں شرک و بیدت اور گمراہیوں کو مٹانے والا بنا اے اللہ اے اللہ میرے جتنے تلامزہ ہیں اے اللہ سب کی تمام مشکلات حل فرما اے اللہ ہر ایک کو دین کے خدمت کرنے والا بنا اے اللہ ان میں سے ہر ایک کو ایسی شما بنا دے جس سے آگے مزید لاکھوں شمعی روشن ہوں اے اللہ ان میں سے کسی بھی تعلیم علم کو ضائع نہ فرما اے اللہ سب کو دین کے خدمت کرنے والا بنا اے اللہ سب کی تکالیف پریشانی اور مشکلات دور فرما اے اللہ میرے تمام تلامزہ کو اے اللہ وسیح حلال رزق نصیب فرما اے اللہ حرام کے ذرے ذرے سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہم سب کو وسیح حلال رزق نصیب فرما اے اللہ حرام کے ذرے ذرے سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ قیامت تک ہماری آنے والی نسلوں کو بھی وسیح حلال رزق نصیب فرما اے اللہ ان کی بھی حرام کے ذرے ذرے سے ان کی حفاظت فرما اے اللہ ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرما اے اللہ قیامت تک ہماری آنے والی نسلوں کا خاتمہ بھی ایمان پر فرما اے اللہ اے اللہ ان طلبہ میں سے کوئی بیمار ہو اے اللہ حاضرین میں سے کوئی بیمار ہو اے اللہ یا ان کے گھروں میں کوئی بیمار ہو اس مبارک مجلس کی برکت سے اس علم دین کی برکت سے سب کو صفا نصیب فرما اے اللہ سب کو صحت نصیب فرما اے اللہ سب کو عافیت نصیب فرما اے اللہ حاضرین میں سے کسی کے والدین زندہ ہوں یا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہو اے اللہ سب کو صحت اور عافیت اور تندرستی والی زندگی نصیب فرما اے اللہ ان کا سایہ تعدیر ہم سب کے سروں پر قائم و دائم فرما اے اللہ عفیت نصیب فرما اے اللہ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما اے اللہ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما اے اللہ ہم سب کو قبولیت اور مقبولیت نصیب فرما اے اللہ ہم سب کو اے اللہ قبولیت عامہ نصیب فرما اے اللہ ان طلبہ میں سے کسی کو بھی زائع نہ فرما اے اللہ زائع نہ فرما اے اللہ یقیناً آپ نے اے اللہ آپ نے وعدہ کیا ہے اے اللہ ہماری ساری دعائیں قبول فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ تمام مشکلات حل فرما میرے لئے بھی آپ حضرات سے دعائوں کی درخواست ہے اے اللہ مکمل صحت اور عافیت نصیب فرما اے اللہ تمام مشکلات حل فرما اے اللہ تمام مشکلات حل فرما اے اللہ تمام مشکلات حل فرما اے اللہ یہ دروس کا جو سلسلہ جاری ہے اے اللہ اس کو تعدیر صحت اور آفیت اور اس کے ساتھ تعدیر قائم و دائم فرما اے اللہ اس کو تعدیر صحت اور آفیت کے ساتھ جاری اور ساری فرما اے اللہ اس کو قبولیت عام نصیب فرما ہمارے اس مدرسے کے لئے بھی دعا کریں اے اللہ اس کو ہم سب کے لئے صدق جاریہ فرما اے اللہ تا قیامت یہ جاری اور ساری رہے اے اللہ اس کو دین کی تمام تحریکوں کا عظیم مرکز فرما اے اللہ ہماری اے اللہ اس ٹوٹی پھوٹی کاوش کو قبول فرما اے اللہ ہم آپ کے کمزور بندیں اے اللہ یقینا ہم میں بہت کوتاہیاں ہوں گی بہت کمیاں ہوں گی لیکن اے اللہ آپ کے رحمت تو بڑی وسی ہے آپ کی وسی رحمت کا واسطہ اے اللہ ہم سب کی اس محنت کو قبول فرما اے اللہ اس پودے کو تا قیامت عظیم خدمات کرنے والا بنا اے اللہ ہر قسم کے دینی اہل حق کے لیے تا قیامت ہی ہمیشہ مرکز رہے اے اللہ پورے عالم کے اندر اے اللہ اے اللہ اس کو فیض پھیلانے والا بنا پورے عالم کے دینی تحریکوں کا اس کو مرکز فرما اے اللہ ہر قسم کی کوتاہیوں سے اے اللہ اور بیدات اور گمراہیوں سے اے اللہ اور فتنے اور فساد سے اس کی حفاظت فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما مجاہدین کے لیے بھی خصوصا دعا کیجئے اے اللہ مجاہدین اس زمانے کے اندر جو اسلام کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اے اللہ ان کی حفاظت فرما اے اللہ ان کو حمت اور قوت نصیب فرما اے اللہ دشمنان اسلام کو زلیل و رسوہ فرما اے اللہ اس مسلمان اس زمانے میں پورے عالم کے اندر تکلیفوں میں ہیں مشکلات میں ہیں اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو پھر عروج نصیب فرما اے اللہ ہر جگہ ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو پھر عروج نصیب فرما اے اللہ مسلمانوں کو پھر دین کی طرف لوٹا دے اے اللہ ہم سب کو دین پر چلنے والا بنا دے اے اللہ کفار کے دلوں میں مسلمانوں کی حیبت بٹھا دے اے اللہ اے اللہ تمام عالم مسلمان جہاں جہاں تکلیف میں ہیں پریشانیوں میں ہیں مسیبتوں میں ہیں اے اللہ سب کی مدد فرما خاص طور پر اے اللہ کشمیر میں فلسطین میں برما میں شام میں اور اسی طرح چین میں ہر جگہ مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں خاص طور پر چین کے اندر تو مسلمانوں پر ظلم کی انتہا کر دی گئی باقی جگہ کی تو کچھ ظلم کی خبریں بھی سننے میں آ جاتی ہیں وہاں تو ظلم کی انتہا ہے اور کوئی خبر بھی نہیں آنے دی جا رہی اے اللہ مسلمانوں کو ہمت اور قوت نصیب فرما اے اللہ دشمنان اسلام کو ظلیل و رسوہ فرما اے اللہ ان کو تباہ و برباد فرما اے اللہ ہمارے اس وطن کی بھی حفاظت فرما اے اللہ یہاں پر بھی جو سازشوں میں مصروف ہیں اے اللہ ان کی سازشوں کو ناکام فرما اے اللہ ہمارے اس وطن میں ہمیں اسلامی نظام نصیب فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ تمام مشکلات حل فرما اے اللہ اس مدرسے کو تا قیامت دین کا عظیم مرکز فرما اسی طرح اس مدرسے میں جو جو خدمات سر انجام دینے والے ہیں اساتذہ ہیں یا اور جو بھی جس انداز میں بھی مدرسے کی خدمت میں مصروف ہیں اے اللہ سب کو عافیت نصیب فرما اے اللہ سب کو وسیح حلال رزق نصیب فرما اے اللہ سب کی مشکلات حل فرما میری والدہ کیلئے بھی آپ حضرات سے دعاوں کی درخواست ہے کہ اللہ ان کو صحت اور عافیت نصیب فرمائے وہ کچھ بیمار رہتی ہیں دعا کریں اللہ ان کا سایہ صحت اور عافیت اور تندرستی کے ساتھ تا دیر ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما بڑے بھائی میرے مولانا زبیر روحانی بازی مدازلہ ان کے لئے بھی دعا فرمائیں یہ دروس کا سلسلہ یہ اسباق کا سلسلہ اور یہ مدرسے کا یہ سب انہی کی کوششوں سے چل رہا ہے دعا کریں اے اللہ ان کو بھی صحت اور عافیت اور تندرستی نصیب فرما اے اللہ ان کا سایہ تا دیر صحت اور عافیت اور تندرستی کے ساتھ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما اے اللہ ان کی مشکلات حل فرما اے اللہ ان کو عافیت دارین نصیب فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ میرے جتنے تلامزہ ہیں ان میں سے ایک کو بھی زائع نہ فرما اے اللہ ان میں سے ہر ایک کو ایسا طالب علم بنا کہ اس سے آگے لاکھوں طلبہ سیکھنے والے ہوں اور تا قیامت یہ سلسلہ جاری رہے اے اللہ ان میں سے ہر ایک کو دین کی عظیم خدمات کرنے والا بنا اے اللہ ہم تو کمزور ہیں لیکن اے اللہ کی رحمت تو بڑی وسیح ہے اے اللہ ہمیں اپنے دین کی خدمت کرنے والوں میں ہمارا شمار فرما اے اللہ اے اللہ بدبختی سے ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ بدبختی سے ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ بدبختی سے ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما بہت سے لوگ بھی دعاوں کا کہتے رہتے ہیں اے اللہ آپ تو عالم الغیب ہیں سب کو جانتے ہیں اے اللہ ان سب کی مشکلات حل فرما بعض لوگ مقدموں کے سلسلے میں پریشان ہیں بعض بیماری کے سلسلے میں پریشان ہیں بعض اور مسائل میں الجھے ہوئے ہیں اے اللہ آپ تو سب جانتے ہیں جنہوں نے دعاوں کے لئے کہا اے اللہ سب کی حاجتیں پوری فرما اے اللہ سب کی مشکلات حل فرما اے اللہ مقدمات ان کے حق میں فرما اے اللہ اور جنہوں نے دعاوں کے لئے کہا یا چاہا اے اللہ سب کی حاجتیں پوری فرما سب کی مشکلات حل فرما اے اللہ ہم سب کو وسیح الا رزق نصیب فرما اے اللہ ہم اپنے دین پر چلنے والا بنا اے اللہ دین کو پھیلانے والا بنا اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کا بول بالا فرما اے اللہ ہماری نشست و برخواست میں دین کا بول بالا فرما اے اللہ ہماری نسلوں میں بھی دین کا بول بالا فرما اے اللہ ہم سب کی اصلاح فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت نصیب فرما اے اللہ جو پریشانے میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ اس دروس کے سلسلے کو اے اللہ تا دیر اسی طرح صحت اور آفیت اور تندرستی کے ساتھ اے اللہ جاری اور ساری فرما اے اللہ ہر قسم کی رکاوٹوں سے حفاظت فرما مشکلات سے حفاظت فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اب ایک دو منٹ تک ہر ایک کے دل میں جو جو حاجتیں ہوں جو دعائیں ہوں وہ اللہ سے مانگ لے ہماری تمام دعائیں 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 موسیقی موسیقی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلا آلہ واصحابہ اجمعین برحمتکا یا ارحم الراحمین چلیے جی چلیے جی آپ سب کو بھی مبارک ہو گئے مبارک ہو کتاب الحمدللہ ختم ہو گئے موسیقی موسیقی موسیقی